مختصر ہندو سنات کے بعد قرآن مقدس کی بہتی مشہور آیتِ قریبات قرآن کرنے کے شروع پاسد کیا آئیے مقدسہ آئیتِ مقدسہ کے بارت تجھو خبو کرنے سے قبل ہم وراغ مل کر اللہ عنہ مجزت کی بارگاہ ملتوار کریں کہ اللہ عنہ حبیب کے سب سے مفید مجھے احمد تہنگی کی دوشی قطاع کر رہا اور ہم شرقہِ برسل کو حب رسل کر حب کو قبول کر کر اس پر حمل کرنے کی دوشی قطاع فرمائی مجھے احمد تہنگی کی مشہور آئیتِ مجھے احمد تہنگی کی مجھے احمد تہنگی کی اور جس کا علماء سیرتِ سجد نالک امامِ ضرورہ بھی کیا خواہ حضرتان یہ مختصر کیا گیا ہے اب کی سیرت کہ مقالب چند باتیں آپ کی کوشش گدار کرنے کی کوشش کروگا دل جمعی اور کمجھے کے ساتھ سمان فرمائیں میں نے اس آیتِ مبارکہ کی اللہ امشاد فرماتا ہے قُلْ لَا اَسْتَرُهُمْ عَلِيْهِ اَجْوَا محبوب آپ فرماتے ہیں کہ مہدین کی خدمات پر تُسے کوئی مجھے طرف نہیں کرتا اللہ اے اللہ مغربت República لہدین میرے خرابتیار کے اہل ریج سے محبت کر رہا خون ان vorstellen تو اگر کسی وجہ نہ جائیں تو یوں سمجھیں کہ اللہ رسول مصطفیٰ جائیں اپنی رضا کے لیے اپنی خوشکی کے لیے میعار بنایا ہے محبت اہلی پیت کہ اگر محبت اہلی پیت ہے تو رسول بیرازی خدا بیرازی اور اگر محبت اہلی پیت نہیں تو نہ وہ بندہ رسول کا ہوا نہ وہ بندہ خدا جاتا ہوا اور یہ قید اللہ علیہ وسلم قابل کروا لیکن میری خنابتار میری اہلی پیت سے محبت ہو حضرت اگرامی اہلی پیت کی محبت یہ این ایمان ہے لیکن انسان کا ایمان کامی ہی نہیں جب تک کہ اس کے دل میں محبت اہلی پیت نہ ہو اور محبت اہلی پیت ہر چیز کی تکمیر ہے عبادت کی قبولیت محبت اہلی پیت پر عامال کی قبولیت محبت اہلی پیت پر اخلاق اور نگر کو عامال سالحہ ہم کرتے ہیں ان کی مقبولیت ان کی تکمیر محبت اہلی پیت پر اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے کچھ دن پہلے جگہ سیرت کربولہ اور سیرت اہلی پیت آپ حضرات میں سمات فرمائی آپ دوسرے حضرات میں اہلی پیت جانا ہے کہ سبر، اسحانت، خنام، دربورت، پاوتی سلاح، پاوتی شراب یہ تمام چیزوں کو کربولہ میں ہٹا کر دیا ہے وفاداری حملت بھی اس کی تعلیم دیئے اگر کہ ہندے پیتی ہے تو مکربولہ آج وہ سیرتیں گے عظیم سے اور پول جب کہ جس کے بعد اسلام میں بنا پائی، دیر میں زندگی پائی، اور آج انہیں شہدہ کا صدقہ ہے کہ ہم اللہ مل کر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں اور کئی نہ کئی شریعت کی بازداری موجود ہے اگر مارکہ کربولہ نہ ہوتا تو شاید ہم اپنے عظیم کو بھول چکے ہوتے ہیں، ہم اپنے عظیم مقصد کو بھول چکے ہوتے ہیں ہم یہ بھی بھول چکے ہوتے کہ اتاور رسول کون ہیں اور کیا ہیں یہ بستفاق اور یہ متبرد نعمت جو ہمیں ملی ہے یہ کربولہ کے اسی مارکہ کے بعد بہرحال آج اسی جنگ میں جو بچے ہوئے تھے جن کا نام علی عوصت ہے سجاد اور سہر العابلین آپ کا نفل ہے مولا علی شریف خدا سیمان حسین کی محبت ایسی تھی کہ آپ نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام علی رہو تینوں بیٹوں کا نام جو سب سے بڑے کربولہ میں شہید ہوئے ان کا نام علی اکبر رکھا تھا عربی میں اکبر توانا ہوتا ہے بڑا نام تو علی تھا لیکن شماعت اور پہچام کے یہ کہ یہ بڑے ہیں تو نام رکھا علی اکبر اور جو درمیانی مطلب اس کو اوسط کہا جاتا ہے تو ان کا نام رکھا علی عوصت کہ امام زیمالعبین درمیانی تھے اور جو چھوٹے تھے وہ بھی کربولہ میں شہید ہوئے ان کا نام رکھا گیا علی اصغر یعنی اصغر کا معنی سبیر کا معنی یہ بھی چھوٹا ہوتا ہے تو ادبر اوسط اور اصغر یہ تینوں کے نام سے پہلے لگایا ہے اس لیے جاتا ہے کہ بڑا کون ہے درمیانی کون ہے چھوٹا کون ہے اس کی پہجام ہو جائے رہی بات سجاد تو آپ کا لقا ہے تو چونکہ آپ بڑا سجدہ ریز رہا کرتے ہیں اور کسرک سے سجدہ کرنے والے کو سجاد بانا جاتا ہے یعنی سجدے کی لمحہ یہ سجاد ہے سجود بھی آتی ہے لیکن جب یہ کسی کے عمر پر داری بھائے تو پھر وہ پانا سجاد کرے گا بہرانی اور زین العادی دین یہ بھی آپ کا لقا ہے زین زیند سے بناتے اور زیند کا پانا ہوتا ہے خوبصورتی خوبصورتی جب زیند کی جمع کریں تو ہوتا ہے زین پر عابد کہتے ہیں عبادت ہوتا ہے اور جب کئی ایک عابدوں کو جمع کریں تو عابدین ہوتے ہیں تو گویا آپ آپ کے لقا سے آپ کے مقام کو ہم جان سکتے ہیں کہ قرب قیامت تک سروح قیامت تک جتنے بھی عابد آئیں گے اور جو آکر جا چکے ہیں امام زین العادی دین کا مقابلہ کوئی نہیں گرمائے گا اسی لیے کہ آپ کا شب و روز اللہ کی عبادت اور سلطہ رہنگی میں طور آئیں تو اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے زین العابدین کہ آپ لوگ کی زیند یعنی آپ کی طرح عبادت نہ کسی نیکی ہے نہ کوئی کرمائے گا امام زین العابدین کی بلادت کے تعلق سے بڑا مختصر اور تذکرہ ملتا ہے کہ آپ کی بلادت کے بعد سعادت حجرت کے تقریباً سیتیس یا چھتیس سال بات کی یعنی مدلی زندگی میں چھتیس یا سیتیس سال بزر چکے تھی جب امام زین العابدین کے بلادت کے بات ساندھ گئی امام زین العابدین کے والد تو امامیں ہوتے ہیں لیکن والدہ ہیں شہربان ہیں اور یہ شہربانوں کون ہیں یہ ایک ہرشنی عورت نہیں بلکہ عمرو نے خطاب رضی عقابتالان کے دور میں جب ایران فتا ہوا تھا اس وقت ایران پر قابل جب مسلمان ہوئے تو وہاں سے کئی سارے لوگ مالِ غلیمت کے طور پر مدینہ لائے گئے روایت میں ہیں کہ کم از کم کو سو سے زادہ عبادی ہی جو شہربانوں کے ساتھ آئے گئے حضرت کے امام عمرو نے خطاب میں ہر ایک مادی تو کسی نے کسی کے ساتھ منصوب کر دیا لیکن جب شہربانوں کی باری آئی تو امام عمرو نے خطاب میں کہا کہ میں نکا نکا ہوسین سے کرتا ہوں میں انہیں حسین سے منصوب کرتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شہربانی کی ملکہ تھی تو ایک ملکہ کا نکا ایک شہربانی کی ہونا چاہیے اور پھر پوری زندگی مفادائی کے ساتھ شہربانوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی کے ساتھ گزرائیں کرملہ کا تمام منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے لیکھا اور پھر اپنی آنکھوں سے وہ ظلم و ستم کا سفر اور پھر مدینے میں لوڑتا ہوا مقابلہ جس میں آپ شریک رہی وہ تمام چیزیں آپ نے دیتی امام زین العبیین انہی کے بیٹے اور باپ کی جائے سے امام حسین رضی اللہ تعالی کے بیٹے امام زین العبیین نے کل عمر جو کچھ روایتوں سے ملے پڑھنے میں ملی کہ سنتاون سال آپ کی کل اون روح ہے سنتاون برس آپ رہے جس میں بچپنے کا حصہ ملینے میں گزرا اور جب جوانی کی تحریف پر آپ نے ختم رکھا تو حال یہ ہے کہ مارکائی ٹربلہ اور خارجیوں کی جانب سے جو فزنے اور مسار اور پھر بھرم و مئیہ تھا وہ فزرہ جس میں اہلِ عرب کو گھیر کھڑا تھا جب وہ فرمان چڑھا لیا اور نوعبت یہاں تک آئی کی مارکائی ٹربلہ ہوا پھر ٹربلہ کی جنگ میں کیا کیا ہوا یہ بڑی تفصیل سے آپ نے سمات کیا تھا کہ امام حسین اپنے باہتر یا بیاسی لوگوں کو لے کر مینامِ ٹربلہ پہنچے اور ٹربلہ میں دس محنم کو اس تک گھلی گئے ہیں جو جنگ ہوئی وہ عطل میں جنگ نہیں بلکہ ایک ظلم تھا کہ باری ہزار بہتر یا بیاسی لوگوں کے مقابلے آئے تھے اور اگر آپ یہ کی ہمیشہ دہن میں رکھنا ہے کہ وہ جنگ نہیں تھی بلکہ اہلِ بیضِ عطاہار پر ظلم تھا اگر جنگ کی نیت سے اہلِ بیض کے لئے مقدس مقوط اپنے گھروں سے نکل جاتے تو پھر یزیدی نام کا کوئی جرچہ ہی تاریخِ اسلام میں نہ ہوتا یہ وہ شیر تھے لیکن یہ تو سلام کے لئے گئے تھے یہ درگزر کرنے کہے تھے کہ ہم تو تیری بیض نہیں لیں گے لیکن اگر تجھے اللہ ہدایت دے تو کم اسکم تیری عطل کھکا میں آ جائے لیکن وہ نہیں مانا اور اس نے بڑی بیضتی کے ساتھ مصطفیٰ جانرحمد کے اس متبرک چمن کو اجار کیا بچا کون تھا کربلا کے بعد امام زین العبیدین بیمار تھے ہاتھوں میں ہٹڑی پیروں میں بیڑی ہے اور پھر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک آپ نے ترہ ترہ کے ظلم و ستم برداشت کر کر سبر کیا شام میں جب دربارِ یزید میں آپ پہنچے تو وہاں ترہ ترہ کے معاملات سے آپ کو دوچار ہونا پڑا اور پھر اس کے بعد وہ قابلہ جب لوڑ کر مدینہ منورہ واپس چلا آیا تو یہی امام زین العبیدین ہے کہ جب یہ روزت الرسول پر پہنچے ہیں تو کربلا میں ہونے والے ایک ایک معاملات اور ایک ایک قتل کی تفصیل میرے آقا کو سنائی اور پھر جب مدینہ میں آپ سکونیت آپ نے اختیار کر لی تو پوری زندگی مدینہ میں آپ نے بڑی سادہ زندگی گزاری جب اہلِ مدینہ میں امامِ حسین اور ان کے خاندان والوں کا یہ ساتھ ہونے والے سنور اور معاملات کو سنا تو پورا مدینہ یزید کی بغاوت پر آمادہ ہو گیا حجاز بلکہ یزید کی بغاوت پر آمادہ ہو گیا اور پھر ربطہ ربطہ یزید کا تخت ختم ہو گیا یزید نے اس کو ناغود ہو گیا اور اس کا کیا انجام ہوا اور ان یزیدیوں کا کیا انجام ہوا یہ لیے آپ نے سب نے سمات کیا ہوا گئے لیکن حضرات امام زین العابدین رضی اللہ تعالی نے جو زندگی گزاری ہے حقیقت معنوں میں اگر کوئی امام زین العابدین کی زندگی کو پڑھے ان کی زندگی کو سمجھ جائے تو اس کے زندگی چینے کا اصل صلیخہ معلوم ہو جائے کہ زندگی اصل میں ہوتی کیا ہے آپ دیکھیں کہ اخلاف پر کئی ساری دلیلیں ہیں اخلاف پر کئی ساری مثالے ہیں لیکن امام زین العابدین کی زندگی کا ایک واقعہ اخلاف کی تمام حجتوں پر حاجت رکھتا ہے حجت رکھتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے وہ دیکھا ہے وہ منازلوں کو دیکھا ہے کہ جس کے دیکھنے کے بعد شاید ایک انسان کا جینہ محال ہو جائے شاید اس کے دیکھنے کے بعد ایک انسان زندگی جینہ چھوڑ دے لیکن اس کے باوجود بھی امام زین العابدین نے سبھ سخاوت پابندی اخلاف یعنی نبی کی تعلیم سے جو جو آپ کو ملا تھا ہے وہ وہ آپ نے قرب قیامت یعنی جب تک حیات رہے لوگوں تک پہنچایا اور اس کی تبلیغ فرمائی امام زین العابدین تنہا بچ کر جب مدینہ آئے اور مدینہ میں آپ نے سکونیت اختیار کر لی تو آپ کا حال یہ ہے کہ کئی مہینوں تک آپ کی آنکھوں سے آنسو بند نہیں بس جزگہ بیٹھ کے عبادت سے پاری ہوتے تو آنکھوں سے آنسو نکلا کر دیتے ہیں اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی دونوں آتوں کے پاس رو رو کر نشان بن چکا تھا اور پھر قبرت عبادت کی وجہ سے یہ پیشانی کا گوش یہ لٹکنے لگا تھا پیروں کا گوش یہ لٹکنے لگا تھا لیکن اس کے باوجود اخلاف سخابت اور محبت اور قردار جو مصطفیٰ سے پایا تھا جو اپنے آباؤ و اجداد سے پایا تھا اس کا طریقہ کیا گئے ادرات جب مختار سقبی نے کوفہ جا کر یزیدیوں سے اور قابلان حسین سے بدلا لیا تھا تو وہاں سے ایک یزیدی بھاڑ کر کہیں اور نہیں بلکہ مدینہ منور آیا جب مدینہ منور آیا تو کسی اور کے پاس نہیں بلکہ امام زین العابدین کے دروازے پر آیا امام زین العابدین نے دیکھا تو اپنے خداموں سے کہا جاؤ اس کے رہنے کا انتظام کرو اس کے کھانے کا انتظام کرو اس کے لئے کھانا اور رہنے کا اچھا انتظام کیا گیا تین دنوں تک وہ دربارے امام زین العابدین میں رہا اور جب تین دن گزر گئے تو پھر اسے رخصت ہونا تھا امام زین العابدین کے سامنے آیا اور آ کر رخصتی طلب کرتا لیکن جانے کی اس کی حمد نہیں اس کے قدم آگے نہیں بڑھتے تو امام فرماتے ہیں کیا بات ہے کیا تیرا جانے کا دل نہیں کرتا تو کہا حضور جانا تو ہے لیکن آپ کے احسان و تلے اتنا دب چکا ہوں کہ خدم نہیں اٹھتے کہا بجا کیا ہے تو وہ کہتا ہے حضور شاید آپ نے مجھے جانا نہیں آپ نے مجھے پہچانا نہیں تو امام زین العابدین کیا رہے اشارت فرماتے ہیں فرماتے ہیں اے شخص میں تجھے کربلا کے دن سے جانتا ہوں یہ لفظ سنتا ہے تو اس کے پیر و تلے زمین سرک جاتی ہے کہتا ہے حضور آپ مجھے کربلا کے دن سے جانتے ہیں تو پھر یہ شفقت یہ مہربانی یہ پیار مجھ پر کیوں تو امام زین العابدین کا یہی ایک جملہ رہتی دنیا تک تمام اخلاف کی دلیلوں پر حجت ہے آپ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا کردار تھا یا ہمارا جملہ حضران امام کیا کس کو یہ بھی تو دیکھیں کہ کمی اٹھا کر پڑھیں تاریخی کربلا اور پڑھیں وہ جنگ کا پس منظر کہ کن کن چیزوں کو امام زین العابدین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اپنے بھائیوں کو قتل ہوتے دیکھا اپنے بھانچوں کو قتل ہوتے دیکھا اپنے بابا کو شہید ہوتا دیکھا پھر ان کی لاشوں کو پامار ہوتا دیکھا پھر ان مقندس شہزادیاں کہ جن کی پرچھائی بھی کسی میں نہ دیتی ہو ان کے سروں سے چادریں چھنٹی دیکھا خیموں کو آگ لگتا دیکھا پھر ان کے ہاتھوں پر رسی ہے اور اونٹ اور گھوڑوں کی ننگی پیٹوں پر ان کا جلوس نکالا گیا اور ہر ایک منزل پر جو ان کی ناموز اور عزت کا تماشا کیا جاتا تھا یہ تمام چیزیں امام زین العابدین نے اس سفر میں دیکھیں بتائیں اگر آپ یا ہمارے ساتھ معاملہ ہو کہ کوئی ہمیں مجبوری کے وقت تھپڑ مار دے ہم پر ظلم کر دے ہمارے ساتھ زیادتی کر دے اور پھر جب کبھی ہمیں موقع ملے کہ وہ بے سرو ساما ہے اس کا کوئی حامی نہیں کوئی مددگار نہیں تو ہماری فطرت کیا گئے ہم بدلہ لیتے ہیں ہم تب کے حیات میں کہ جس دن یہ میرے سامنے آئے میں اس کو پلن کر جواب کنگا لیکن قربان جائیں امام زین العابدین کی اخلاق پر آپ کے چندار پر کہ آپ نے تھپڑ مارنے والے کو بخشا نہیں تھا آپ نے گالی گروز کرنے والے کو نہیں بخشا تھا آپ نے تحمدے اور بہتان لگانے والوں کو نہیں بخشا تھا بلکہ آپ نے ایسے شخص کو بخشا تھا جو ان کے باپ کا تاقل ہے جو ان کے بھائیوں کا تاقل ہے جس نے ان کی گھر کی شہداریوں کو سرعام منگے سر بازواروں میں بھمایا تھا امام زین العابدین انہیں مان کر رہے ہیں تو بتائیں کہ وہ مقدد ذات جن کے نصب کا حال یہ ہے کہ بروز محشر کمتبہ منا لہا کی سدا دے گا ہمیں پکاریں گے اور میرے آقا اگر سب سے پہلے ادنے شفاق جسی کو دیں گے تو وہ یہ بہی لفو سے خدسی ہے کہ جس جانے میں شارع کریں گے جس کی طرف نظریں گھما دیں گے اللہ صدقالعضت سے نجات عطا فرما دے گا جو بخشے بخشائے ہیں جن کی تدہیر قرآن بیان کرے جن سے محبت کا حکم قرآن دے جن کے بھم اور جن کی علاوث کو خارجہ اسلام کہا گیا ہو رشق و مسلمان پہ ہی ہونسکتا بتائیں ان کا جب یہ خردار ہے تو ان کے ماننے والوں کو کیسا ہونا چاہیے ان کے ماننے والوں کا حال کیا ہونا چاہیے کیا امام صلی اللہ عبیدی بدلہ نہیں لے سکتے کیا امام صلی اللہ عبیدی اپنا پورا ثواب اور غصہ اس پر نہیں نکال سکتے لیکن امام صلی اللہ عبیدی وہ معلوم تھا کہ کربلا کی ابتداز لے کر اب تک یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوا نہیں یہ مقدر میں ہمارا رب نے ہمیں بھیجا ہی اس لیے ورنہ حضرات ہمیشہ اچھی لیاز رکھیں کہ کربلا میں امام صلی اللہ عبیدی نہ ہو یا جملہ شہدہ یہ تمام کے تمام مظلوم ضرور تھے لیکن مجبور کوئی نہ تھا انہیں مظلوم جاننا وہ تاریخ شاہی تھے لیکن تاریخ کا ایک ربن کوئی بتا دے کہ یہ مجبور بھی تھے اور مجبور نہیں تھے اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں کئی ایک مثالیں جس میں ایک آسان مثال یہ کہ پوری تاریخ میں کہیں بھی ان مقدس نفوس نے اپنی حفاظت یا اپنی کامیابی کے لیے دور کی بلکہ آپ نے سنا ہوگا دورانے بیان جب میں نے بیان کیا اس کو تقسیل سے کہ جب یزیدی کٹے ہوئے سروں کو نیزوں پر لے کر جا رہے تھے تو ایک منزل پڑی کی شہر مانورہ وہ شہر مانورہ کا ایک عزیز یہودی جب اس نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو وہ سورہ قاب کی تلاوت کر رہا ہے جب اس نے پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے تو پوچھا امام جنلہ تو کہا یہ میرے ابا امام حسین ہے کہا حسین ابن علی کہا ہاں یہ حسین ابن علی ہے تو کہا یہ کس سے ان کا تعلق ہے تو کہا یہ نواسہ حصول ہے بس اتنا سننا تھا کہ وہ شہر مانورہ کا عزیز کلمہ پڑھتا تھا مسلمان ہوتا تھا اور اپنے شہر میں جا کر اعلان کرتا ہے لوگوں تم نے امام الانبیاء آخر عثمہ کی داستان سنی ہیں سنو آج میں نے ان کے نواسے کے سر کو دیکھا ہے کہ جو کٹ کر نیلے پر ہے پھر بھی حقی صنائے بلد کر رہا ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے لوگوں میں نے ایمان لے آیا ہے تم بھی ایمان لے آیا ہے کہا میں نے ایمان لے آیا ہے سبجھے کے ساتھ سنے ایمان تم بھی ایمان لے آؤ اور جب اس نے اپنے شہر کے لوگوں کو رضبت دلائی تو تمہیں شہر کے لوگ کی مسلمان ہوئے انہوں نے بھی ایمان لائیا اور جیسے ہی ایمان لائیا تو فورم گروہ در گروہ امام زین العبیقین کے پاس آئے جب یہ مظلوم قافلہ قبر میں امام زین العبیقین کے پاس آخر وہ کہتا ہے کہ حضور اب آپ کے نانا کا کلمہ پڑھ لیا اگر اجازت دیں تو ابھی ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچاتے ہیں بتا یہ اختیار نہیں تھا ایک جملہ کہنا تھا کہ ہاں ان سے ہمارا بدلہ لوگ تو وہ پورے کے پورے شہر کے پاس ان یزیدیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں لیکن امام زین العبیقین نے اس وقت بھی قردار اور اپنا اختیار بتایا اور کہا کہ لوگوں سنو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہمارا مقدر ہے سبر کرو مشیطِ الٰہی کچھ اور ہے اللہ ضرور ان ظالموں کو ان کے انجام سکھ پہنچائے گا اور امام زین العبیقین نے انہیں حکم نہیں دیا کہ ان سے لڑو انہیں مارو ان سے جنگ کرو اور ہمیں نجات دیراؤ بلکہ آپ نے آپ کا ساتھ دینے والوں کو بھی منع فرما کر کہا کہ ہم انتقام لینا چاہتے تو پھر جنگ کی نوبت ہی نہیں آتی ہمارے خاندان سے ایک پر گئی اگر کربلا میں جنگ کے ارادے سے پہنچ جاتا تو وہ بائید ہزار کا لشکر خات میں بھی چکا ہوتا لیکن لوگوں ہم بتا رہے ہیں کہ نہ ہوں سبت جنگ کے لیے تھے نہ اس سبت جنگ کے لیے تھے امام زین العبیدین نے اس وقت بھی بنا کر دیا تو یہ اخلاق فردار جو ایک چیز میں نے بتائی کہ امام زین العبیدین کا اخلاق کتنا پیارا کہ آپ نے ان سے شخص کو مان کر دیا کہ جو ان کے گھڑوالوں کرتا تھے حضراتِ گرام کے واقعہ سن کر ہمیں صرف یہ نہیں کہ اللہ کیا داستہ ہے ہمیں اپنے گرہوان میں شاہد ہی اپنے آپ کے لیے ہمیں اپنے آپ پر توجہ کرنی ہے کہ بتائیں کہ آج ہم ان کا نام لیتے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی انا کے لیے اپنے تشمن نہیں پالے ہوتے کیا ہمارے اندر یہ دوسرے کے لیے بلے قیاد نہیں ہوتی کیا ہم یہ دوسرے کو ضلیل و خال و رسوا کرنے کی پلانی یہ نہیں کرتے کہ اگر کوئی ہمیں تھپڑ مار دے تو کیا ہم اس کے عیوض میں اسے کئی بار تھپڑ مارنے کے متعلاشی اور متابنی نہیں ہوتے یہ حقیقت مانو گے ہمارا پردار ہے امام زیر اللہ علیم نے معاف اس لیے کیا کہ آپ کو قیامت تک لوگوں کو بتانا تھا اے لوگو سنو میرے نانا رحمت السل steadily ہیں اور انہی کی تعریفوں میں عام کر رہا ہوں میرے نانا نے بھی بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا میرے بابا نے بھی بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا میرے دادا نے بھی بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا لو میں بھی انہیں معاف کر رہا ہوں کہ جو حقیقت میں لائق معافی تو نہیں تھا لیکن میری یہ تربیت اور میرا یہ طریقہ دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ جب بھی تم اخلاف و اتردار کے قلیل جاؤ تو میرا یہ امن تمہارے قدموں میں استقامت پیدا گیتا ہے تمہیں اخلاف و اتردار کی طرف بڑھائے ورنہ امام دین العابدی اپنے وقت کے جلیل القبر عالمی تھے بڑے فقیمی تھے سفیان ابن احمد غالباً امینہ کین کا نام ہے یہ جب بارگاہ امام دین العابدین میں گئے تو ایک مسئلہ کو لے کر گئے اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ روزوں کی اخسام کیا ہوتی ہیں امام دین العابدین کے پاس جب یہ پہنچے تو کہا حضور میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ روزوں کی اخسام کیا تھے یعنی فقیوں میں آپ کے رابط کوئی فقیہ بھی نہیں تھا بڑے بڑے فقہ آپ کی بارگاہ ہمیں آکر بیٹھا کرتے ہیں کہا بتائیں کہ روزوں کی اخسام کتنی ہوتی ہیں جب سفیان نے یہ مسئلہ امام جن العابدین سے پوچھا تو آپ فرماتے ہیں کہ تقریباً چالیس جسمیں روزوں کی ہوتی ہیں کتنی جسمیں؟ چالیس جسمیں ان میں دس واجب ہیں چودہ نفل ہیں چودہ مستحام کے جنہیں رکھنا ہے یا پھر افتار کرنا ہے ایک بڑی تفصیل آپ نے ڈیلیل کے ساتھ بیان فرمائیں گے اور پھر حلال اعلان کہتے ہیں کہ لوگو تمہیں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آئے تو میرے پاس چلے آؤ میں تمہیں اس کا جواب دیا کروں گا یہ امام زین العابدین کا تا عمر طریقہ رہا اور پھر علمِ حدیث میں کی آپ کا کوئی جواب نہیں بڑے بڑے جلیل القدر عیمہِ حدیث نے اور محدثین نے آپ کے تعلق سے بیان کیا اس میں امام جہوری جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے امام زین العابدین جیسا محدث اور حدیثوں میں اختصار کرنے والے یعنی حدیثوں میں احتیاط کرنے والے اور کسی حدیث کو کسی تک پہنچانے میں جو امکانات اور جو احتیاط ہوتی ہیں اتنا بردہ ہوا آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کسی کو دیکھا ہے یہ امام زین العابدین کا علمِ حدیث تھا جو کہ اگر علمِ حدیث پر بات کی جائے تو آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ علمِ حدیث میں اتنی مہارت کہ جب بھی آپ سے کوئی حدیث کی قسمیں پوچھتا تو آپ اس کی پوری تفصیل بیان کرتے اور سائل کو اتنا مطمئن کرتے کہ جب وہ اٹھ کر جاتا تو وہ اپنے لوگوں میں خود ایک بڑے محدث کے نام سے پہچانا جاتا ہے جو آپ کی درستگار آپ کے حدتے میں بیٹھا کرتا تھا اور اسی کا انعام ہے کہ امام زین العابدین کے بیٹوں کو دیکھو امام باقر کو دیکھو امام جعفر صادق کو دیکھو کہ یہ امام جعفر صادق کون امام عاظم جن کے شاگر ہیں امام باقر جن کا مقام یہ کہ محدثین اور فقاہاں قرب قیامت تک آپ کے ازتخراج اور آپ کے اجتحاد کی خیرات لے کر ہی منصب تنقیم پر فائد ہو سکتے ہیں یہ امام باطن کو اللہ رب العزت نے علمی کمالتا فرمایا تھا لیکن امام زین العابدین کی بات کچھ اور تھی کہ آپ کی بارکہ ہمیں ہماوہ بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے تابعین آپ کی بارکہ ہمیں ہوتے اور آپ کبھی درستے بخ دیتے کبھی درستے خدید فرمایا کرتے اور پھر نصیحتیں بھی کرتے لیکن اس کے باوجود وہ غم تا عمر جو کربلا سے آپ کو ملا تھا وہ تا عمر ختم نہیں ہوا حضرات امام زین العابدین رضی اللہ تعالی نے پوری زندگی تھنڈا پانی نہیں دیا پوری زندگی آپ نے تھنڈا پانی نہیں دیا پوری زندگی آپ نے اچھی غدائیں تامنے کی کھائی نہیں کہ جب کوئی اچھی غداء آتی تو اس کو کنارے کرتے اور آپ سوکھی روٹی کھا کر اپنا پیٹ بھرا کرتے تھے مشقت آپ نے پوری زندگی اپنے ہوں پر لاب رکھی لیکن سخاوت کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی مہمان آپ کے دروازے پر آتا اور وہ جو آپ سے طلب کرتا آپ اسے عطا فرماتے ایک مرتبہ ایک قابلہ مہمان کی حیثیت سے آپ کے پاس ارادت بیعی اینئر سے وہ آیا جب امام زین العابدین کو پتا چلا کہ کسی ملک سے ایک قابلہ آیا ہوا گئے تو امام زین العابدین نے اپنے خداموں کو کہا کہ جتنا بہتر کھانا ہو سکے ان کے لئے پتا ہو جتنا بہتر ہو سکے پتا ہو تو ایک خادم آیا پرانے کے بعد کہاں حضور ابھی تک تو آپ جب بھی ہم بہتر کھانا آپ کے درستر خان پر رکھتے تھے تو آپ ناراضی کا ادھار کرتے ہیں لیکن آج وجہ کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھے کھانے کا انتظام کرو تو حضرات امام زین العابدین انشارت فرماتے ہیں کہ سنیں زین العابدین نے اپنے اوپر غداؤں کو ترک کر دیا گے لیکن تخاوت ہمارا کھلانا گے ہمارا تقیقہ گے یہ مہمان ہیں انہیں جتنا بہتر ہو سکے انہیں کھلایا کرو اور سنو میری تم سے درخواست ہے کہ جب بھی مدینہ کے اطراف میں نکلو تو مصیبت زدہ غربہ مطاقی یدیموں کو تلاش کیا کرو اور جب وہ ملیں تو لے کر انہیں میرے دربار میں لائے کرو اور انہیں اچھا کھانا کھلایا کرو یہ تا عمر امام ذنب نابدین کا طریقہ تھا کوئی ذنبی یہ تلاش کیا تھا اور ثقاوت کا حاصل یہی نہیں تھا بلکہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا آ کر کہتا حضور میں چاہتا ہوں بڑا غریب ہوں اور آپ شہدادیں ہیں تو کچھ مال مجھے اطا کرتا تو کہا مال کے عوض میں کیا چاہے گا تو کہا چھوکے میں بگری پالنا جانتا ہوں اور اسی کا چرباہ ہوں لیکن ایک بھی بگری نہیں کہ جسے میں اپنی ملکیت کہن سکتا تو اگر آپ کی بارگاہ میں ایک دو بگریوں مجھے مل جائیں تو بس میری زندگی گزر جائے امام ذنب نابدین نے جب یہ سنا تو سننے کے بعد اپنے ایک خادم کو کہا کہ جاؤ فلا دو پہاڑیاں جو مدینہ کے خلیب تھی وہاں آپ کا ریور تھا اپنے خدام کو کہا کہ جاؤ اور وہ ریور کے پاس اسے کھڑا کر اسے کہنا کہ تجھے جو جو پسند آئے اسے لے لے خدام لے گیا لینے کے بعد کہا کہ تجھے جو جو پسند آئے لے لے اس نے تمام بگریوں کو دے گئے اپنی پسند سے کچھ چن لیا اور لے کر جب وہ جانے لگا تو آخری ملاقات کے لیے پھر پلنک کر امام ذنب نابدین کی بارگاہ ہمیں آیا اور امام ذنب نابدین کی بارگاہ ہمیں آ کر ارد کرتا ہے حضور مجھے جو آپ نے بکریہ لینے کا حکم دیا تھا میں نے یہ چند بکریوں کا انتخاب کیا گئے اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کا سایہ ہم پر پادر قائم رکھے ترہ ترہ سے اس نے دعائی دی اور کہا آپ سخی ابن سخی ہیں آپ رحمت اللہ رحمت اللہ عالمین کے نواسے ہیں یہ کہتا ہوا جب وہ جانے لگا تو جیسے ہی اس نے سنا کہ میں رحمت اللہ عالمین کا نواسہ ہوں پھر وہ سائر کو آپ نے بلایا اور بلا کر کہا ابھی دسکون نے چن کر لیا تھا لیکن اب یہ میری غیرت کبارہ نہیں کہ تو مجھے رحمت اللہ عالمین کے نواسہ کہے اور میں تجھے چند بکریوں دے دوں جا آج کے وہ پورا ریو یہ امام عالمین کی دخابت تھی اور پھر حضرات جرامی پابندی سراب اور پابندی عبادت میں آپ کا کوئی سانی نے درگزر میں آپ کا کوئی سانی نے ایک واقعہ تو آپ نے سنا کہ کیسے درگزر ورنہ غمغین اتنے تھے اتنے غمغین تھے کہ جب مدینے میں کبھی بازاروں کی طرح باہر نکلتے تو جو گوشت فروش ہوتا گوشت بیچنے والا وہ اپنے گوشت پر کپڑا ڈال دیا کرتا تھا اور دکان چھوڑ کر باہر آجاتا تو جو اس کے خریدار تھے وہ کہتے کہ عجیب بات ہے کہ ہم تمہارے پاس آئے گوشت لیں اور تو آپ کی ہچکیاں بجایا کرتے جب آپ سے لوگوں نے پوچھنا بھی چاہا کہ امام بتائیں کہ کربلا کے ایاموں میں آپ پر کیا بھی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ لوگو کیا تم مجھے پوچھ کر ان چیزوں کی یاد دلاتے ہو کہ جس سے میرا دل ہل جاتا میرے قدم نہیں کہ اندر زردہ پڑ جاتا رہے بس آپ کا جملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جو کچھ ہوا تھا وہ مشیط خدا تھی بس ہمیں غن سابروں میں رکھا اور سابروں میں ہی ہمارا رکھ خاتمہ کروائے آپ ہمار وقت یہ جواب دے کر اپنے سوال کرنے والے سائل کو رخصت کر دیا کرتے تھے لیکن حضرات اکرامی در بزر کا معاملہ بھی یہ کہ جب آپ مدینے میں ہیں تو لوگ آپ کی اتنی احتیار کہ کسی چیز سے آپ کو غم نہ پہنچے آپ کی ایک خادمہ تھی تو ایک خادم جو ہے وہ آپ کے تندور میں مہمانوں کے یہ روٹی پکا رہا تھی امام زید اللہ دین کے ایک اور بیٹے کم سنو میں چھوٹی عمر تھی جو فوت ہو گئے اور اسی حادثے کی بنا پر وہ فوت ہو گئے تندور میں روٹی بنا رہا تھا تو تندور کی جو سیف ہوتی سلاح وہ موٹی ہوتی ہے تو وہ نیچے لے جائے جو روٹی سکے تو اسے لے کر تو وہ بڑی گرم ہو سرخ ہو چکی تھی اس نے تندور کے اوپر رکھا اور پھر کسی کام میں لگا تو اچانک کسی وجہ سے وہ جو سلاح کی تندور میں ڈالنے والی وہ تندور سے لی اٹھی اور آکر بچے کے سر پر گری اس کی موت کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے جب اسے کافتا اور ڈرتا امام عزیل عبدیم نے دیکھا تو اپنے مبارک خاص کو اس کے کامرے پر رکھا اور کہا اگر اسی موت نہیں ہوتی تو پھر یہ سلاح گرنے سے بہت نہیں ہوتا کوئی آج اس کا انتقال ہونا تھا تو اسے اللہ نے اپنے بات بلا لیا تو گھبرانا حضرات یہ درگزر کہ وہ غلام کام رہا گے اس کے باوجود امام زین العبیدین نے اسے مان کر دیا درگزر کر دیا اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور یوں ہی نہیں بلکہ لوگوں کے سام نے اسے کہا کہ آج اسے تو میری غلامی سے آزاد ہے جسی نے سوال کر لیا حضور آپ نے اسے نہ سزا بھی نہ اسے کچھ کہا اور اسے آرزاد کر دیا تو کہا میں ڈرتا ہوں سلط کی بارگاہ سے کہ بروز محشر سب اس کے سامنے یوں ہی لرزاتے ہوئے پڑے رہیں گے اور آج یہ میرے بیٹے کو حضیت پہ جانے کے سبب اور میرے بیٹے کی موت کے خوف سے لرز رہا تھا اور اس کے لرزنے سے کہی میں انتر انعامیت پیدا نہ ہو جائے یا دنیا کی محبت غالب نہ آ جائے تو میں نے معاف نہیں کیا بلکہ مام کے ساتھ ساتھ سے آزاد بھی یہ امام زین العبیدین کا تاور کردار رہا امراض اصبابت بھی صلاح کیے کہ حالت نماز میں ہوتے تھے تو زین العبیدین ہیں شیطان طرح طرح سے آپ کو برگلانے کی کوشش کرتا تھا کبھی سام کی شکل میں کبھی اور کسی موضی جانور کی شکل میں اور سے دڑاتا نہیں بلکہ آپ کے جسم پر عذیتیں پہنچاتا تھا ایک پرطبہ حالت نماز میں سام آپ کے جبعے مبارک کے اندر چلا جائے کبھی گردن کی طرح پائیں کبھی سینے کی طرح پائیں کبھی آپ کے نہو کے پاس اپنا موہ لے آئیں اور پھر جب آپ کی نماز میں خلل باقی نہ ہوتے لے تو پھر وہ سرک کر انگوٹھے کی طرف چلا جائے اور بڑی طاقت سے اپنے جوڑوں میں آپ کے انگوٹھے کو پسا لے آپ کو تکلیف تو ہو لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنی نماز کو جاری رکھیں اور جب وہ ٹھک جائے تو شیطان اپنی اصل شکل میں آکر آپ سے کہا کرتا تھا کہ اے زین عابدین بتائیں آخر ایسی کون سی عبادت ہے کہ میں تمہیں ترہ ترہ کے حرموں سے بھٹانا چاہتا ہوں لیکن تم میرے کسی شرم نہیں آتے تو امام زین عابدین فرمایا کرتے تھے تیرا شرم ان پر چلے تیرا شرم ان پر چلے کہ جنہوں نے اپنی نفس کو تیرے شرم کا آدھی منا لیا میں نے تو اپنے نفس کو اپنے خدا کا آدھی منا لیا گئے وقت میرا نفس اگر مطمئین ہوتا ہے تو رب کی عبادت سے اور پھر ایک جملہ بڑا پیارہ بھی اس کتاب کے اندر کہا گیا کہ بھلا انہیں کیسے تقریم یا ان کی نماز میں خلل ہو سکتا تھا کہ جن کے دادا کی اعلان سے تیر نکال لیا جائے اور پتا نہ چلے تو پھر دوتے اسی دادا کے زین العابدین ہیں کہ ایسی عبادتیں کیا کرتے تھے اور ادراد جب حج کو گئے تو تمام حجاج پڑھ رہا اور یہ پڑھنا واجب ہے تو تمام حجاج پڑھ رہے امام زین العابدین خابوش ہیں زبان سے نہیں ہکتا لبی یعنی حاضر ہوں میں لبی کا معنی ہوتا ہے حاضر ہوں میں اس کا معنی لبی اللہ میں حاضر ہوں کہ جب حدود یا غرم میں کوئی پہن کی بارکان لیکن امام زین العابدین خاموش ہے تو ساتھیوں نے کہا کہ حضور ہم حج کے لئے آئے ہیں اور یہ تلویہ لوگ بلند کرتے ہیں آپ کی زبان سے کیوں نہیں کرتا تو آپ کے اوپر لذہ تاری ہو جاتا ہے سرخ چہرہ پر جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ تم سب لبی کہ رہے اوہ میں ڈرتا ہوں کہ میں بھی لبی کہوں اور وہاں سے لبی اگر لبی آگیا تو پھر میرا کیا بنے گا تو میں خوف سے ڈرتا ہوں کہ میں تو کہوں کہ اللہ میں حاضر ہوں لیکن اگر میرے رب نے کہہ دیا کہ تو حاضر نہیں تو میرا کیا ہو گا بس یہی خوف ہے جو مجھے لبی کہنے سے روک روک تا ہے حضر اگرات الگرامی یہ اہدیات اور خدا کی بارگاہ ہمیں خوف تھا امام زیب اللہ دید کا جب بھی کبھی آپ وضو فرماتے ہیں تو روایت میں ہے کہ آپ کے جسم پر لرزہ ہوتا چہرہ سرخ پڑ جاتا تھا جب لوگوں نے کہ حضور وضو کرنے کے بعد آپ پر لرزہ کیوں تاری ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس رب کی بارگاہ ہمیں حاضر ہونے کھڑے ہونے جانا ہوں جس نے ہمارے ایک امام کو دیکھا گے جو ہماری اتناسوں کی خبر رکھتا ہے بتائیں اگر میرے آمانوں میں بدی ہوگی تو پھر اس کے رو ور کھڑا ہو کر اس کی بارگا ہمیں کھڑا ہو کر چہرہ کیسے دکھا ہوگا یہ تقویہ اور یہ خدا کا خوف بھی امام رضی صاحب کی اندر تھا اور حضرات پوری زندگی مصطفیٰ کے دین کی تبلیغ آپ نے فرمائی ایک گوسی زندگی اپنے جسم پر اوڑ دے اور مدینہ کے اطراف پر تبلیغ کے نکلا کر دے اطراف میں مدینہ اور لوگوں کے گھروں میں جا کر کر کہ لوگوں ربنے زندگی لیے اسے خنیمت جان کہ مصطفیٰ میں جو متبرک دین تم تک پہنچائے اس کی قدر کرو اور ترہ ترہ سے نزیح کرتے اور وجوم تر وجوم لوگوں کو اطراف جہاد گاؤں بستی ہوتے لاکر مدینہ میں اکھٹا کرتے اور کبھی درس قرآن کبھی درس حدیث کبھی مصطفی جان رحمت کی متبرک سنتوں کا انہیں عالم بنا پر اقنابی تو یہ تک کہتے ہیں کہ جتنوں کو بھی امام زین العبی کا ترس میسر ہوا گئے وہ اپنے وقت کے بڑے بڑے فتح ہی نگلے ہیں اس کی بجائے میں آپ قرآن پاتھ کی جب تفسیر فرمایا کرتے تھے تو آپ تفسیر کرتے کرتے آپ کے اوپر لرزہ تا ہی ہوتا اور آپ کی تفسیر قرآن سننے والے لوگوں کا حال یہ ہوتا کہ کئیوں کی تو روح گبز ہو جاتی اور کئی منصف غلائے پر فائد ہو جائے گا یہ امام زین العبی کا تام رضی جسا رہا کہ رضی کرام آپ کے ساتھ بھی ہوا جو آپ کے آباؤ اجداد کے ساتھ ہوا امام زین العبی رضی اللہ تعالی بھی شہید ہوئے تھے اور آپ کو زہر دیا گیا اور اسی زہر کی وجہ سے محرم کی پچیز یا اٹھارہ تاریخ کو آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کا مزار جنگ البقی مدینہ شریف میں موجود ہے لیکن امام زین العبی کا یہ فضل ہے کہ نسل حسین آپ سے واقع رہی اور امام حسین نے آپ کو کرولا کی جنگ میں اس لئے نہیں جانے لیا وجہ بیماری نہیں تھی وجہ یہ تھی کہ امام حسین جان دیتے کہ میرے بار اگر میرے نصف کا علم لے کر کوئی آگے بڑھے گا تو میرا بیٹا زین العبی ہیں اور حضرات امام زین العبی کی ترمیت تھی کہ اگر آپ سے امام باقر امام جامر ساجد امام نوسی عزی رضا علی نقی علی تقی علی امام حتن عزگری اور امام مہدی تک جو سلسلہ پہنچے گا وہ امام زین العبی کی نصف سے انجی کی شاخ ہیں ہیں تو کسی سے ہمیں بہت عزی عزی مل گئے کسی سے تازی نولی مل گئے اور غرب صبح خیام تک اگر امام اور بادشاہ کسی کے قدم ہو دی تو وہ پرزندان زین العبی دین ہوں گے پرزندان امام حسین ہوں گے تو این کی محبت اسلمانوں میں یعید دین کی تکمیل ہے اور ایک آخری بات ایک آخری بات کہ اللہ کے رسول نے بھی ہمیں جو تعلیم دی ہے کہ ابنیان اور آپ کو تین چیزے سکھاؤ پہلی وحب نبی کی میری محبت سکھاؤ نبی کی محبت پھر فرما وحب اہل بی کہ انہیں قرآن کہ انہیں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا اب آپ بھور کرو اس حدیث پر کہ اس کا طریقہ کیا ہے پہلے اپنی محبت پھر اپنے گھر والوں کی محبت پھر آخری میں قرآن اگر میں آپ سے سوال کروں کہ رسول پاک کی عظمت کو ہم نے کہاں سے جانا رسول پاک نبی ہیں رسول ہیں کہاں سے جانا ہے اہل بیت جو یہ رسول ہیں ہمیں انہیں کہاں سے جانا ہے ان کی محبت مودت کا حکم ہمیں کس نے دیا قرآن نے دیا جس کتاب کہ ہم نے یہ سب جانا پہلے تو پہلے قرآن پھر نبی کی محبت پھر رہے لیکن ایسا نہیں کیا ہوا پہلے نبی پھر محبت اہل بیت پھر قرآن آخر وجہ کیا ہے تو گویا میرے نبی نے ہمیں ایک عدیدہ دیا کہ قرآن پڑھنے والے سینٹ رہوں گے اور کئی قرآن پڑھیں گے اور پڑھائیں گے لیکن قرآن سے صحیح پڑھاتا اور سمجھادا کون ہے اس کے لیے دو شرطیں ہیں وہ دیکھ لینا کہ وہ محبت رسول ہے کہ نہیں اور پھر محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے بھی سینٹ ملیں گے درمیانی چیز دیکھنا کہ محبت اہل بیت ہے کہ نہیں اگر یہ دو محبت جس کے اندر ہو تو پھر وہ جب بھی قرآن پڑھے گا یا سنائے گا تو اس سے ہدایت کی ہدایت ملے گی اور کس کے اندر یہ نہ ہو تو یدلو بھی کفیرہ ہو ویحقی بھی کفیرہ کہ کچھ لوگ بھٹکتے ہیں کچھ ہدایت پاتے ہیں وما یدلو بھی اللہ فاسقین اور بھٹکنے والے فاسق ہیں اور فاسق سب سے بڑا وہی ہے جو توہین صحابہ توہین اہل بیت اور توہین مصطفیٰ میں ملقی سب سے بڑا فاسق تو وہ ہے پھر بات اس پر حکم بھر حکم گمراہیت یا آئیت ہوتا رہے لیکن سب سے بڑا فاسق وہی ہے اور حضرات کہا کہ اہل بیت کی محبت رسول اور یہ محبت جب جمع ہوتی ہے تو حقیقت مانوں میں دین سمجھنے کا مضا بڑھ جاتا ہے تو برائے کریں یہ ہمارے اکابرین جن کی تاریخ آج دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکی بزمنونی نے اعظم اٹھایا اپنی حیثیت کے مطابق کہ ہم اپنے ہر اس اکابر کا ذکر کرنے کی کوشش کریں گے کہ جن کے تذکرے آج مسجدوں کی ممبروں سے ختم ہو گئے بڑے بڑے اسٹیجوں سے ختم ہو گئے درس گاہوں میں جن کے تذکرے آج موجود نہیں زمنا بات آئے تو کہہ دیا کرتے ہیں لیکن حضرات تفسیر ہی ان اکابروں پر باتیں یا ان پر گھو کرنا جب لوگوں نے چھوڑ دیا تو حال یہ اکابر ہے کہ لوگ ان اکابروں کو بھول گئے کہ جن کے تم قدم سے آج ہم تک یہ متورک دیل پھیلا گئے ہم ان کے احسان مند بنے اور ان سے محبت تبی ہمارے اندر پیدا ہوگی جب انہیں ہم سلام ربی ملی زمی ماتو رو الی لا الہ اللہ محمد اللہ سلام سلام ربی سلام